ماہ ربیل اول میں صورت کوسر کا یہ وظیفہ کر لو لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں صرف ایک دن کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ بارہ ربیل اول کا ایک ایسا نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی اتنی دولت ملتی ہے یقین مانے دولت رکھنے کی جزہ نہیں بچے گی بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین مکمل بروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جس کے گھر میں بے سکونی ہے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں جو اپنی زندگی سے ہار چکے ہیں بلکل نا امید ہو چکے ہیں جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں تصویح ہاتھ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی تو وہ شخص آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آئیے وظیفہ لازمی پڑھ لے پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراں ہو جائے گا وہ جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی ناظرین انسان پر جو مصیبت آتی ہے چاہے بیماری کی صورت میں ہو ذنی یا روحانی عذیت کی شکل میں چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جگڑوں کا دکھ ہو اور صدمہ ہو ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے گناہوں کی بکشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا عزالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں اور کبھی اس کسی سے تعویز مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں مگر ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں کتائیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کام کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق تنگ کر دیتا ہے اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے کسی قسم کے تعویز نہیں لینے پڑیں گے عام وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے جتنا چاہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار قسم کی نعمت اللہ باق آپ کو عطا فرما دیتے ہیں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم گھروں میں خاص کا شادی بیعہ کے موقع پر بہت سے ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور گھروں کے اندر ننگے سر کھانا دے رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بیتر خلا میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیتر خلا جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے تو لہٰذا اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا تنگی کا باعث بان رہی ہیں بلکہ بن چکی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ کناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے بلکہ قبیرہ بن جاتے ہیں اور استغفار کر لینے سے قبیرہ نہیں رہتے بلکہ وہ بھی ماف ہو جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو ماف فرمائے آمین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں ماہ ربی لوول کے مہینے میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں جو درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں سواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم سلی علیہ محمد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے آپ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں پریشانیاں ہیں آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں ماندی اپنی مرضی کرتی ہے اس کے لئے پڑھ لیں نافرمان شہر کے لئے پڑھ لیں آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرانا چاہتے ہیں یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے جو بھی خواہش ہے آج مانگ لینا آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے وہ کسی صورت بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے سکون سے پڑھ سکتا ہے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات اگر آپ کی کوئی ایسی حجات ہیں خواہشات ہیں مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہوئے تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کے اسباب مل جائیں گے ہر حاجت ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کے ہولیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف اکیس بار پڑھنا ہے صرف اکیس بار یا مسببل الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا آج تک جتنی بھی کاروباری رکابتیں بندشیں ہیں جوڑ سے ختم ہو جائیں گی اکیس بار یا مسببل الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام کی تمام تندستیاں ختم ہو جائیں گی رزق اور دولت کا سلاب آ جائے گا اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا گھر سے غربت اور تندستی کا خاتمہ ہو جائے گا کس بار یا مسببل الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنے ہے اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیو برحمتی کا استغریض کو پڑھنے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار چل پڑے اللہ آپ کے گھر میں برکتیں اطا فرما دے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں آج ماہ ربی لوول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں خدا رہیے وظیفہ ضائع مت کرنا پتہ نہیں اگلا سال اگلا ربی لوول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے ایک لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک لاکھ کے بدلے ستر لاکھ سے نوازے گا آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغریض کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغریض ایک بار ہو گیا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغریض دو بار ہو گیا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغریض تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تصویر کے دونوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف تیتیس بار پڑھنا ہے اللہ والے فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ہے جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جولی پھیلا کر جو مانگتا ہے جیسے مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے میرا رب اسے اطاع فرما دیتا ہے آج اگر آپ تیتیس بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر رب کریم کے سامنے تیتیس حجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب صلح چھوڑنے سے پہلے پہلے اطاع فرمائے گا جب آپ تیتیس بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغریض کو پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا یہ عمل ریڑ کی ہٹ بھی ہے ایسی قرآنی صورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے آپ نے تیسرے نمبر پر صورت کوسر کو پڑھنا ہے صورت کوسر کی تلاوت سمات فرما لیں آپ نے صورت کوسر کو صرف اکتالیس بار پڑھنا ہے اور جب آپ صورت کوسر کی تلاوت کر رہے ہوں آپ روتے ہوئے تڑکتے ہوئے سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے اکتالیس بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو عباد کر دے گا جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں فاکے ہیں اور تنگ دستی ہیں صورت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشے ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی جب آپ یہ تینوں عمال بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی ضرورت باق لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا یاد رکھئے گا جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد جس کے لئے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں جس مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں جب آپ عمل مکمل کر لے تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لئے حاجتوں کے لئے دکھ تکلیف کے لئے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات پریشانیوں اور رزق کی تنگی کو دور فرما دے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین محترم ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسوط کے لئے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمیٹ میں ضرور ٹائپ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ